السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل ڈیلائٹ فری ڈیشنز میں امید کرتی ہوں میرے سارے ویورس خیریہ سی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم بنائیں گے لاہوری آلو کے پراتھے اگر ہم میرے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم وزک کریں جلد سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ایک پین لیا ہم نے آئیل آئٹ کیا آئیل آئٹ کرنے کے بعد ہم نے پیاز آئٹ کیا دو میڈیم سائز کی پیاز کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے براون نہیں کرنا ہے ادھرک لسن کا پیاز آئٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم اسے ساٹے کر لیں گے ایک سے دو سیکنڈ تک نمک آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی بھی میٹسے آئٹ کر لیں گے ون ٹی سپون سابو دھنیا بھونا ہوا اور کٹو آئٹ کیا ہے ون ٹی بل سپون سفیل زیرہ پاورڈر آئٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم اسے بھول لیں گے مسالے کو دو سے تین منٹ تک مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آلو کو میں نے بوائل کیا ہے پندہ منٹ کے لیے آلو بوائل ہو گئے ہم اسے میش کر لیں گے اب ہم اس میں مسالہ آئٹ کر لیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ آئٹ کر لیں گے چار میں نے ہری مرچے لیتی اور ان کا پیسٹ آئٹ کر لیا ہے ہرا دھنیا آئٹ کر لیں گے ہرا دھنیا آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے آٹا گوند کے رکھا ہے بلکل سیمپل آٹا گوند ہے جس طرح سے ہم گوندتے ہیں اب ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے میں نے دو پیڑے ریڈی کرنے ہیں دو پیڑے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے کشکی میں لگا کر اسے بیل لیں گے اب ہم نے اسے بیل لیا ہے اسے بیل کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے دوسرے پیڑے کو میں نے بیل لیا ہے اب ہم اسے فلنگ ایٹ کر لیں گے ٹو سے تھری ٹیبل سپون فلنگ ایٹ کرنے کے بعد یہ جو دوسرا پیڑا ہم نے بیل کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر ایٹ کر لیں گے توے کو میں نے بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم پر میں نے اسے پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے پک جائے ایک سائیڈ پک گئی ہے دیکھیں میں نے سائیڈ چینج کر لیا ہے دوسری سائیڈ بھی پک گئی ہے اب ہم اس پر آئیڈ کر لیں گے آئیڈ جو آئیڈ کیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون آئیڈ کیا ہے اب ہم اسے سیکھ لیں گے سیکھنے کے بعد پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے ہائی فلیم پر نہیں پکانا اس لیے اندر سے کچھا رہ جائے گا پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہم اسے ڈیش آرٹ کر لیں گے آپ بنائیں اور کمیٹس میں بتائیں کہ لاہوری آلو کا پراتھا کیسا بنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ